بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میزان بینک نے جہوو پرائم منسٹر یوت لون سکیم کا آگاز کر دیا ہے بقائدہ انہوں نے اپنی سوشل میڈیا سائٹ کے اوپر بھی اس کا بقائدہ اعلان کر دیا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو جہوو مکمل اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ کیسے آپ لوگ اس سکیم کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کن کن کاغذات کی ضرورت ہوگی یہ آپ کو میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر آگاہ کروں گا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ضرور لازمی واجت کرنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی پارٹ سکپ نہ کرتے ہیں کچھ لوگوں کی جو درخواستے ہیں وہ بیچ میں اٹک جاتی ہیں اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے یا پھر کاغذات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں لگاتے ہیں تو ان کی اپلیکیشن سے وہ آگے نہیں جا پاتی ہے اب میں کچھ مین چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پرائیم منیستر یوت لون سکیم ہے اس کی اندر اگر آپ لوگ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پرانے کاروبار کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر ذری ترکیاتی کے اندر یا ذری سیکٹر کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جو لون ہے یوت لون سکیم اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کرزہ کتنا ملے گا وہ آپ کو پچھتر لاکھ روپے تا کا کرزہ ملے گا میزان بینچ چھوٹے کرزوں کو بھی اور بڑے کرزے دونوں کو سپورٹ کرتا ہے آپ دونوں کرزوں کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ کنفیوجن ہوتی ہے کہ ہم کس پرپرس کے لئے لون اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کو پہلے آگا کر چکا ہوں کہ یہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کا کوئی پرانا کاروبار ہے اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان مقاصد کے لئے آپ جب وہ لون کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کے پورے پارٹس کو دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو آگے چل کے سمجھاؤں گا کہ اس کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے اور آپ کی جو پروسیسنگ فیس ہوگی وہ کیا ہوگی اور کتنے عرصے بعد آپ کو بینک کی جانب سے جواب آ جائے گا کہ آپ کی درخواست کے اوپر عمل جاری ہے ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل ملیں گی تو آگے بڑھتے ہیں لیپ ٹاپ کی جانب اور اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفع آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پہنچ چکے آپ تو گئیز آپ کو ان کی افیشل ویب سیٹ پی ایم وائی پی ڈاٹ یو وی ڈاٹ پی کے اس پی آنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائے گا تو اس طرح کی ویب سیٹ آپ کو دیکھے گی آپ لوگوں نے یہاں پہ اپلائی فار لون یہ پہلا جو گا پی ایم یوٹ بزنس اینڈ ایگری کرچر لون سکیم اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے آپ سیدھے اس پیچ کی اوپر آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد تین اپشن ہوں گے آپ کے پاس یہ میں آپ کو پہلا ہی بتا دیتا ہوں یہ پہلا آپشن ہے لون کو اپلائی کرنے کے لیے جب آپ کا لون اپلائی ہو جائے گا تو یہ دوسرا آپشن ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکیں گے آپ کو آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی مل جائے گی جب ایک دفعہ آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو ختم کریں گے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ اپنی پیمنٹ کو کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کی کس کتنی بنے گی تو وہ بھی آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے اگر آپ لوگ پانچ لاکھ تک کا لون لیتے ہیں تو اس پہ کوئی مارک اپ نہیں ہوگا اگر آپ لوگ پندرہ لاکھ یہاں اس سے اوپر جتنا بھی لون لیں گے پندرہ لاکھ تک لیں گے تو پانچ پرسنٹ مارک اپ لگے گا اور اگر آپ لوگ پندرہ لاکھ سے زیادہ اور پچیتر لاکھ تک لون لیتے ہیں تو آپ کو سات پرسنٹ مارک اپ ادا کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپلائی فار لون اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ کچھ اناؤسمنٹس ہیں جیسے کہ درخواست جمع کروات ہوئی مدرجہ زیل اموامل کو مدنظر رکھیں نیشنل روڈ سپورٹ پرام صرف صبح پلشنٹ تو یہ کچھ چیزیں اس کو ہم لوگ سیپ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوئے کہ کرسکیم کے پچھلے مرائل کی تمام درخواست دوہندگان کے لیے آپ کو مطلعہ کی جاتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے درخواستیں دی تھی وہ دوبارہ درخواستیں دیں کیونکہ پہلے سکیم کا جازہ لیے جا رہا تھا اس میں کچھ کمیاں تھی اس کو دور کر کے دوبارہ ایک جامعہ پلین ترتیب دیا گیا ہے تو آپ اس لون کو اب آپ اپلائی کریں تو اس کو کلوز کرتے ہیں اور جن لوگوں نے آرڈی اپلائی کیا ہوا تھا وہ بھی دوبارہ اس لون سکیم کے اندر اپلائی کریں تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انسٹرکشن اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی جو آپ کو فارم فل کرنے سے پہلے جانا ضروری ہیں یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیئے جو دستاویزات ہیں جیسے پاسپورٹ سائے تصویر شناختی کارڈ شناختی کارڈ کا پچھلا عیسہ پہلا عیسہ تعلیمی دستاویزات ایکسپریس سیٹیفکیٹس لائسینس کسی تجارتی ادارے یا چیمبر کے ساتھ لائسینس جو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیئے یہ سارے نوٹس آپ لوگوں نے پڑھ لینے ہیں اور ان کو پڑھنے کے بعد ہی آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو اس کو میں کرتا ہوں کلوز اور واپس آتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے کہ یہاں پہ تیروانی کے اندر اتنا لون ہے اور کون کون سے بینک دے رہے ہیں بینک آف پنجاب دے رہا ہے اس کے بعد نیشنل بینک ہے اس کے بعد اسکری بینک حبیب بینک اور میزان بینک میزان بینک جا ہے وہ اکووت بینک کے ساتھ بھی لنکڈ ہے اگر آپ چھوٹا لون یعنی پانچ لگ تک کے لون اپلائی کرتے ہیں تو میزان بینک اکووت کے ساتھ مل کے آپ کو بینہ کسی سوٹ کے والا لون بھی پروائیڈ کرتا ہے تو وہ لون بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیمٹ پانچ لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے کے بعد اپنا سناختی کار نمبر اس کے بعد اس کی تاریخ اجراء اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کس کتنا لون لینے پانچ لاکھ پندرہ لاکھ پیس لاکھ پچیس لاکھ اس پہ کلک کریں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے فارم اوپن ہو کے آ جائے گا اور آپ لوگ اس فارم کو کمپلیٹ فیل کریں گے اس فارم کی ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے جس کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی گی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور فارم کو فیل کریں اگر پھر بھی کوئی کنفیوجن کہیں کوئی مسئلہ ہو تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کی ہیلپ کرنے میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کروں گا آج کے لیے بس اتنا ہی بہت چک ریا پرائم منسٹرز یوٹھ پروگرام کے تحت پرائم منسٹرز یوٹھ بزنس این اگریکلسٹرل لون سکیم بحال کر دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح ٹیئر ٹو اور ٹری میں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے درد زیل ہدایات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے اپنے کمپیوٹر یا لاب ٹاپ سے سلچ بار میں www.pmyp.gov.p کے ٹائپ کریں اب آپ کو ابتدائی فارم نظر آئے گا سب سے پہلے مرحلے میں درستگی سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور تاریخ اجراء درج کریں ڈراب ڈاؤن مینیو سے تیئر کا انتخاب کریں اس کے بعد انٹر کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے تفصیلی فارم کھل چکا ہے جو کہ نو حصوں پر مشتمل ہے فارم کا پہلا حصہ آپ کی ابتدائی معلومات پر مشتمل ہے مکمل توجہ کے ساتھ درست معلومات کا اندراج کریں واضح رہے کہ جن سوالات کے ساتھ ایسٹرک کا نشان ہے ان کو پور کرنا لازمی ہے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے فارم کا دوسرا حصہ کھل چکا ہے دوسرے حصے میں آپ کی ذاتی معلومات درکار ہیں درستگی کے ساتھ اپنی معلومات کا اندراج کریں یاد رہے کہ یہ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں اپنی معلومات کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کے تیسرے حصے میں آپ کی تعلیمی اہلیت سے متعلق معلومات درکار ہیں درست معلومات کا اندراج کریں درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چوتھا حصہ امیدوار کے رابطے کی تفصیلات پر مشتمل ہے تمام قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا پانچوں حصہ کاروباری معلومات سے منسلک ہے اپنی کاروباری معلومات کا اندراج کریں اور سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا چھٹا حصہ کرز کی تفصیلات کے متعلق ہے تفصیلات کا اندراج کریں کرز حاصل کرنے کے لیے امیدوار کی جانب سے سیکیورٹی کی تفصیلات درکار ہیں قوائف کو پر کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا ساتھوں حصہ بزنس کی معلومات کے متعلق ہے قوائف کا درست اندراج کرنے کے بعد سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا آٹھوں حصہ مالی تفصیلات سے متعلق ہے اپنی مالی تفصیلات کا اندراج کریں سیف کا بٹن دباتے ہوئے سبمیٹ اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں فارم کا نوہ اور آخری حصہ حوالہ جات کی معلومات سے متعلق ہے معلومات کا اندراج کریں سیو کا بٹن دواتے ہوئے سبمنٹ اینڈ نیکشٹ کے بٹن پر کلک کریں جس کے بعد آپ کو ایک پاپ اپ منیو نظر آئے گا جس میں آپ اس بات کا حلفن اقرار کریں گے کہ آپ کی مہیا کی گئی معلومات بلکل درست ہیں نیچے دیئے گئے چیک باکس پر کلک کریں جس میں آپ پرائم منسٹرز بزنس اینڈ ایگریکلسٹرل لون سکیم سے منسلک تمام شرائط و زوابط کے پابند ہونے کا دعویٰ کریں گے سبمنٹ کے بٹن پر کلک کریں